تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فوسٹ پے والے پیسے ہم بیناس میں کیسے لے کے جائیں گے اور وہاں سے جیز کیچ اور ایزی پیسہ میں کیسے نکالیں گے میں اکثر ویڈیو بناتا ہوں کچھ ایسی ویب سائٹ بھی ہوتی ہیں جو آپ کو ویڈرا دیتی ہیں فوسٹ پے کے اندر تو آپ کے ظہر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ فوسٹ پے میں جب ہمارے پاس پیسے چلے جاتے ہیں تو وہاں سے ہم بیناس کے اندر کیسے ان کو سینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ مین جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ جیز کیا چیزی پیسہ ہوتا ہے یا بینک کے ذریعے ہم ان کو کیسے نکال سکتے ہیں تو یہی چیز میں آپ کو آج کے اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں گا آپ کا جتنے بھی ٹینشن جتنے بھی پرابلم ہوگی وہ آپ کی ختم ہو جائیں گی اور آپ لوگ بھی فوسٹ پے کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیں گی کیونکہ بہت ساری ویب سائٹ ایسے ہوتی ہیں جو آپ کو فوسٹ پے ایک اندر ویڈرہ دیتی ہے فوسٹ پے ایک ایسی ویب سائٹ اور ایک ایسا والٹ ہے جو کم سے کم ویڈرہ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہو بیناس ہو گیا، ٹرسٹ پولڈ ہو گیا، باقی چیزیں ہو گئیں ان کے اندر آپ چھوٹی اماؤنٹ جو ہے وہ ویڈرہ نہیں کر سکتے لیکن فوسٹ پے ایک اندر آپ چھوٹی اماؤنٹ بھی ویڈرہ کر سکتے ہو یا پر دوستو جب بھی آپ اپنا فوسٹ پے ایک آنٹ اوپن کریں گے تو پہلے تو میں آپ کو اکاؤنٹ گریٹ کرنے کا طریقہ سبجان دیتا ہوں ویڈیو کے ڈسکریشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایپ لنگ اور بلاغ لنک تو آپ کے سامنے فوسٹ پے اوپن ہو جائے گی کچھ اس طریقے سے سمپل آپ نے سائن اپ کی بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک عام سا طریقہ ہے اس میں اکاؤنٹ بنانے کا کوئی لازم کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے ادھر ایمیل اڈرس لکھنا ہے پھر ادھر وہی ایمیل دوبارہ لکھ لینا ہے ادھر پاسور لکھنا ہے پھر وہی پاسور لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور ادھر آپ نے یہاں پر ٹک مارنا ہے ادھر آپ نے آئی ایم ریبورٹ پر کلی کرنا ہے جیسی آپ کلک کرو گے یہاں پر آپ کے ہے تو ہم اس کو سلیک کریں گے دوسرے پر سٹار ہے تو ہم سٹار کو سلیک کریں گے تیسری پی جی ہے تو ہم اس کو سلیک کر کے اپلائی پی کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو جہاں پہ ہمارے ایمیل کو پر ایک انفرمیشن لنک چلا جائے گا کوٹ چلا جائے گا وہاں سے ہم اس کو ویریفائی کریں گے ٹھیک ہے ویریفائی کرنے کے بعد جہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اتنا سا کام ہے جس طریقے کہ ہم نارمال ویب سائٹ کے ادھر اگاونٹ بناتے ہیں فوسٹ پی کے در بھی ہم نارمل طرح سے ایک آپ بنا تو مشکل کام نہیں ہے یہ آپ کا فوسٹ بھی ایک اقد اوبن ہو گیا اب جو ہوابی ویب سائٹ ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ کFlow68 ممک میں دیں گے بے شک وہ کہتی ہے میں دیں گے لیڈکوین میں دیں گے پرار میں دیں گے جس میں بھی وہ آپ کو بالبح دے رہی ہے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے جہاں پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے اوورویو پہ کلک کرنا ہے والٹ پہ کلک کر کے وہ والا والٹ ایڈرس آپ جہاں پہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ ڈیپوزٹ والا لینا ہے اگر آپ کو بڈڑا کرنا ہے اپنے فوسٹ پہ ایک اندر تو ڈیپوزٹ جوز کرنا ہے اگر آپ کو فوسٹ پہ والے پیسے بنانس میں لے کے جانے ہیں تو اس کے لیے آپ نے بڈڑا کو جوز کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیز آپ نے زیادہ میں بٹھا لیں آپ دوستو میں کیا کرتا ہوں اب میں کرتا ہوں لیکن آپ کا ایک سوال اور بھی ہوگا تو دوستو جب بھی آپ فوسٹ پہ سے بیلس ٹرانسول کرو گے اپنے بیناس اکاؤنڈ کے اندر تو ہمیشہ اپنے جو کوئن ہوتے ہیں یا پیسے ہوتے ہیں یا ڈالر ہوتے ہیں وہ ان کو ایک ہی جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے جیسے کہ میں زیادہ تر اپنے رکب ٹی آر ایس کے اندر رکھتا ہوں کیونکہ اس کی کٹوتی کام ہوتی ہے تو آپ کو بھی میں کہوں گا اگر آپ کی پیسے جہاں پہ ہیں یہاں پہ تھوڑے سے ہیں تھوڑے سے جہاں پہ ہیں تو ان کو ساروں کو آپ نے ملا کے نا آپ نے اوپر کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کے اندر لے کے آ جائے رہے ہیں ٹرون کے اندر یہ کیسے لے کے آئیں گے مثال کے دور پر میرے پاس چار شد یا آٹھ دو ڈوج کوئن پڑے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والے پیسے ادھر آ جائے ٹھیک اتنا کہ میں ساروں کو آسانی سے نکال سکوں ایک ہی مرتبہ تو میں کیا کروں گا تین ڈاٹ پہ کلک آسانی سے نخری کروں گا یہاں پہ آل پہ کلک کروں گا engine swing کلی کروں گا یہاں پہ آ جاوں گا اوپر میں ڈوج کوئن سیلیک کروں گا میرے پاس بھائد پڑے ہوئے ہیں اس کو میرا سلیک کروں گا اوپر آپ نے ہمیں ہمیں کو سلیک کرنا ہے جس کی رقم آپ نیچے والے میں کروات کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کتنے ڈون ہیں یہاں پر میں میکس پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں چھیک اچار یعنی کہ چار شارعے دو جو دوچ کوئی نہ ہے ان کو جب ہم ٹرون کے اندر تبدیل کریں گے تو وہ بن جائیں گے چھ شارعے چار نائن ٹی آر ایکس تو کنوارٹ پر کلک کر دیں گے ٹرون یا ٹی آر ایکس ایک ہی چیز ہوتی ہے یہ کنوارٹ ہو گئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے جتنے کوئین بھی آپ کے پڑے گئے ہیں دوسری دورے کوئین کے اندر آپ نے میکس پر کلک کرنا ہے اور ان سب کو آپ نے یہاں پر ٹرانسفر کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر وہ بڑی تعداد میں ہوں گے تو ٹرانسفر ہو جائیں گی اگر چھوٹی تعداد میں ہوں گے تو کبھی کبھی ٹرانسفر نہیں بھی ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ چھوٹی سی تعداد جب بڑی ہو جائے گی تابیہ دیکھیں آپ یہ اگر ہے 0.25 اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ موو کر سکتے ہو ٹھیک ہے بہت کم رہ کم نہیں کر سکتے تو یہ ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ڈیش بورٹ کے اندر یہ دیکھیں ادھر سے ہمارے پاس کیا تھے ڈوج کوئن تھے اب یہ صفر ہو گئے ٹھیک ہے جتنے بھی ڈوج کوئن کی ویلی ہوتی وہ دیکھیں ادھر آگئی ٹھیک ادھر دیکھیں نا میرے پاس تیس ہو گئے تو یہی کام کرنا ہے اب ویڈرہ کیسے کریں گے ویڈرہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے آجانا لنک ایڈرس کے اوپر یہ لنک ایڈرس ہے یہاں پر آپ نے ایڈرس ڈالنا ہے کس کا ایڈرس ڈالنا ہے جس میں اپنے پیسے نکالنا ہے میرے پاس کیا ہے میرے پاس ہے ٹرون تو میں کیا کروں گا میں چلا جاؤں گا یہاں پر اپنے بین آس کونٹ کے در بین آس جو ہے یہ بڑی ایکسچینج ہے اس کے اندر جیز گیش اور ایزی پیسہ بھی ہے ٹھیک ہے باقی جتنی بھی ایکسچینج ہے وہ چھوٹی ہوتا ہے ان کے اندر جیز گیش ایزی پیسہ نہیں ہوتا تو ہم یہاں پہ یہاں پہ کلک کریں گے جو بھی ادھر سے آپ کا کوئینا ہے جیسے کہ میں نے ادھر سے ڈرون کو سیلیک کیا تھا ٹرون اور ٹر ایکس ایک ہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں ٹری ارکس لکھتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا یہاں پہ آ گیا ہے یہاں پہ میں نے کلک کر دیا ڈیپوزٹ والا ٹی آر سی ٹوئیٹی ٹھیک ہے ٹی آر سی ٹوئیٹی کو براہ ایڈرس کافی کر دیا بس اترہ سے میں نے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ایڈرس کافی کرنے کے بعد میں ایڈرس کو یہاں پہ لکھا دوں گا ٹھیک ہے اور ادھر کوئی نام لکھ دوں گا تاکہ مجھے پہچان ہو جائے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھتا ہوں اپنے چینل کا نام ایڈیا ٹھیک ہے یہ صرف پہچان کے لئے میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو نیچے ہم وہ कوائن سلیک کریں گے جسیں ہمارے پیسے پڑے ہوئے ٹھیک ہے اور بینそれで بھی ہم وہ ہی کوئن سلیک کریں گے ہم اہاں اچھ میں کلک کر دوں اب یہ لکھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے سے کر رکھ ہے صرف آپ کو سمجھانے کیلئے کروں کہ یہ دیکھیں میں نے پہلے سے کر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ بڑا ہویا ٹھیک ہے تو صرف آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو حل elas اللہ کا ٹھیک ہے تو جب آپ کے یہ لنک ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیک واپس آجانا ہے اور آپ نے اپنے دی پوزٹ اور ویڈرائپ کلیک کر دینا ہے ٹی پوزٹ ویڈرائپ کلیک ایک بیک نیشہ آ جانا ہے یہ یہ دکھی ہمارے پاس ٹرون ہے تو جہاں پہ تین ڈڈارٹ پہ کلیک کر گئے ویڈرائپے ٹھیک ڈی پوزٹ نہیں کرنا اب بڈرائپے کلیک کرنا ہے اب یہاں پہ میں کلیک کروں گا یہاں پہ جو آپ نے سیو کی ہوگا وہ آ جائے گا میں بیناس والا جہاں پہ سیو کیا تھا آگئے ہے اب میں کہہ کرو میں آل پہ کلک کروں گا کیونکہ مجھے سارے نکالنے ہیں دیکھنا یہ آج جو کہ سارے سارے ٹی ار ایک اب تین ٹی ار ایکس مجھے یہاں سے فیز دینی پڑی گی یہ تقریباً نبی روپے بنتی ہے یا سو روپے بنتی ہے تو اگر آپ ڈالر سیلیک کرو گے ڈالر میں فیز زیادہ دینی پڑی گی اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سارے کوئن کو ٹی ار ایکس میں جمع کر لو کیونکہ اس کی تھوڑی فیز کام ہوتی ہے یہ فیز ہے اور یہ 27 ٹی ار ایکس مجھے ریسیب ہوں گے تو سیمپل ہم نے کرنا ہے کہ یہ پانچ منٹ کا ٹائم لگے گا ہمیں ریسیب ہو جائے گا پریس ویڈرہ پہ میں کلک کر دوں گا یہ دیکھیں یہ میرا ویڈرہ لگ چکا ہے ٹھیک ہوگی اتنا سا کام آپ نے کرنا تھا اب واپس چلے جائیں واپس چلے جانے کے بعد آپ یہاں پہ ڈیش بورٹ پہ دوبارہ سکا جائیں گے یہ آپ کے سامنے آور ویو آگے جائے گا ہسٹری بھی آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ویڈرہ ہسٹری تو یہ آپ کا ویڈرہ ہسٹری آگے یہ دیکھیں یہ آپ کا ویڈرہ لگا گیا ہے اب یہ اپرووڈ نہیں گوا یہاں پہ دیکھیں امونٹ آپ اکتے نہیں ریسیب ہوگی ستائیس چاہیے آپ پانچ ایٹ آپ کو ریسیب ہوں گے اب یہ آپ دیکھیں یہ آپ چاہیے تو کینسل بھی کر سکتے ہو لیکن فیلال پروسس پہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے بنانس کاؤن میں جاتے ہیں اور وہاں سے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں جیسی مجھے ریسیب ہوگا میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں گا تو بھئی ہمارا ویڈرہ پرووڈ ہو چکا ہے اوپر آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں میسیج بھی آ چکے ہیں کہ ستائیس ٹی ایر ایکس آپ کی ایک آنٹ کے اندر ڈیپوزٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سارا کچھ آپ کو جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اوورویو پہ ہسٹی پہ کلک کر کے آپ جہاں پہ دوبارہ سے ڈیپوزٹ پہ ویڈرہ پہ کلک کرو گے تو جہاں سے بھی آپ کا یہ سیٹ ہو چکا ہے سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ نے جانا ہے پیناس کے اندر اور آگے کا پروسیجر کیا ہے وہ میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے آگے یہاں پہ دیکھیں گا تو یہ مجھے میسیج بھی آ چکا ہے کرپٹو ڈیپوزٹ ستائیس ٹی ایر ایکس ٹھیک ہے اگر میں سپورٹ پہ کلک کروں گا تو جہاں پہ ستائیس ٹی ایر ایکس آ چکا ہے جن کی ویلیو وغیرہ اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین چھر یا دس ڈالر کے کوش ایکول بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے سامنے آن سے میں کلک کر داتا ہوں آٹھ سو تقریبا 65 روپے بن جاتا ہے جہاں پہ آپ دوستو یہاں پہ ایک چیز زیادہ میں رکھے گا یہ ٹی ایر ایکس ہے ٹھیک ہے اور ٹی ایر ایکس اب ہم اگر بیناس کے اندر سے ان کو نکالیں گے جائز گیا جیدی پیسہ میں تو سب سے پہلے ٹی ایر ایکس کو ہم کیا کریں گے ڈالر میں لے کریں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس ایسے پہلے بھی ڈالر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہو یہ دیکھیں 134 ہے دیکھ لو اب میں ٹریٹ پہ کلک کروں نیچے ٹریٹ پہ یہ آسان سا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ اتنا مشکل سمجھ دیو کروات پہ کلک کرنا ہے اتنا تو آپ لوگ کر سکتے ہو یہ کوئی اتنا تو نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم اوپر رکھیں گے کس کو ٹریٹ ایکس کو ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ٹرون کو اوپر میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے نیچے ہم رکھیں گے ڈالر کو یہاں پہ ڈالر میں میں یو ایس ڈی ٹی یو ایس ڈی ٹی یہ آگیا یہ رکھ دیا اب میں میکس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ جو ستائیس ٹی ایکس ہے وہ تین چھریہ زیرو نائن ڈالر کے برابر ہو گئے میں پریویس کرویشن میں کلک کروں گا یہاں پہ کلک کروں گا بس اتنا سا کام تھا اب بیک واپس چلے جائیں اب آپ کے جو ٹی ایر ایکس تھے یا ٹرون تھے وہ ہو چکے ہیں ڈالر میں کرو گا یہاں پہ دیکھیں یہ ڈالر بڑھ چکا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے اب آپ نے کو وڈرا کیسے کریں گے وڈرا کرنے کے لئے یہ سپورٹ کے اندر ہے آپ نے ان کو فنڈنگ پہ لے کے جا رہا ہے ٹرانسفر کر دیں گے یہاں پہ یہ آپ کے میکس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے جتنے بھی آپ کے یو ایٹی ہے وہ فنڈنگ میں آ جائیں گے یہاں سے میں نے ٹرانسفر پہ کلک کیا یہ ٹرانسفر ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فنڈنگ ہے اب آپ نے کہا کہنا ہے پی ٹو پی پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سیل پہ کلک کرنا ہے آپ جتنے بھی آپ کے پاس پیمٹ ہے یہ سارے سیلر آئے جنہاں پہ ٹھیک ہے ان کو آپ نے سیل کرنے اب سیل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو یوٹیوب پہ مزید مل جائے گا کوئی مشکل نہیں ہے سیمپل آپ نے سیل پہ کلک کرنا ہے وہ سامنے والا بند آپ کو پیسے بیجے گا جتنے بھی آپ کی رکام ہوگئے ٹھیک ہے تو جہاں پر آپ نے دینا ہے جیسے آپ سیل پہ کلک کرو گے وہ آپ کے سامنے میسیج والا سسٹم اپن ہو جائے گا وہ آپ کو پاس ایسار پیجے کا آپ کی اکانے کا اندر عصیب ہو جائے گے تو اس کے بعد آپ کو جہاں پہ ایک ریلیز کا اپشن جائے وہ دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ نے ریلیز پہ کلک کرنے تو آپ کے ڈالر ریلیز ہو جائے گے یہ یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو پی ٹو پی بیڈانس ٹریڈن کیسے کی جاتی ہے میں یہاں پہ آپ کو سرچ بھی کرتا ہوں وہ آپ کے ایسار نہیں رہے گا یہاں پہ ویڈیو کافی لبھی ہو جائے گے لیکن وہ مشکل سی نہیں ہے وہ آسان ہے آپ اسے دوست کار بھی رہتے ہوں گے یہ دیکھیں یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں یا کوئی بھی ویڈیو جہاں پہ دیکھ لیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پی ٹو پی خیر اور خریدو اور بیچو تو یہ آسان کام ہے ٹھیک ہے آپ سے مشکل کام کیا تھا کہ وہاں سے پیسے بیٹانس میں لے کے آنا اب اگر آپ کے پیسے بیٹانس میں آ گئے ہیں تو آپ کوئی مشکل سی نہیں ہے آپ جہاں پہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب دوستو آپ کو سمجھ آگئی کہ فوسٹ پے میں جو بھی رقم آتی ہے آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہو ٹھیک ہو گیا تو آج کے دن سے کوئی بھی ایسی ویب سائٹ جو ویڈر آپ کو فوسٹ پے کے اندر دے تو اس کو مس نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو لازمی جوائن کرنا ہے اسے ارنگ کرنی ہے اور اپنے کوئن کو اکٹھے کرتے جانا جس نے زیادہ آپ کی کوئنوں اکٹھے ہو جائیں کہ پھر ان کو آخر میں نکال لینا ہے ٹھیک ہے ہم بھی اس طریقے سے کرتے ہیں ہماری ارنگ کبھی اس میں ہو جاتی ہے کبھی لیٹ کوئن میں ہو جاتی ہے کبھی ڈوج کوئن میں ہو جاتی ہے کبھی یو سیڈی کے اندر ہو جاتی ہے پھر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم ساروں کو کوئن کو ایک ہی جگہ سے سوائپ کا لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کنوات کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم بدڑا کا لیتے ہیں یہ آسان سا کام ہم کرتے ہیں اور آپ لوگ انہوں بھی یہی کرنا ہے تو آج آپ کو سمجھ آ چکے ہوگی ٹھیک ہے آگے بیناس سے جیسے کچھ لکھو گے تو ابھی آپ کو سمجھ یہاں پہ آ جائے گا ایزی پیسہ لکھو گے تو ابھی آ جائے گا تو یہ آسان سا میتھڈ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے سارے ویڈیوز بڑھی ہوئی ہیں کہ بیناس ویڈرا دو لوکل بینک باکستان میں پیسے کیسے نکالیں ٹھیک ہے تو یہ آسان سا میتھڈ آپ یہاں پہ کر سکتے ہو